عابد شیئر علی صاحب پہلے تو تفصیلی نشستوں کے فیصلے کے اوپر آپ رائے دے دیجئے آپ کی جماعت نے تو اس کے اوپر بڑی سخت ٹوئیٹ کر دی آج کیا ہو گیا یہ پی ٹی آئی والے تو ٹوئیٹ کرتے تھے آج آپ بھی انہیں کے نقشہ قدر پر چل پڑے مالی صاحب ظاہر ہے سپریم کورٹ کا حق بنتا ہے وہ فیصلہ دیں اور ظاہر ہے فیصلے آتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے اس پر کہ ریلیو کس نے مانگا تھا کیا پی ٹی الیکشن کمیشن یا پشاور ہائی کورٹ اور نہ ہی وہ سپریم کورٹ میں فریق تھی اور لیکن ان کو ریلیو دے دیا گیا ماضی میں بھی بڑے ہمارے ساتھ ظلم ہوئے یہی ایک عدالتے تھی یہی معزز جج ساہبان تین میں سے کئی ریٹائر ہو چکے ہیں کاش یہ فیصلے نواز شریف کے دور میں آ جاتے کاش یہ فیصلے اس وقت آ جاتے جب سینٹ کے اندر ہمارے ساتھ داندلی ہوئی اور ہماری تو سیٹوں کے اوپر نشانات لوٹ نہیں کیا کہ کاش ان ساہبان کا ضمیر اس وقت بھی ملامت کر کے یہ فیصلہ دے دیتا تو بڑی اچھی بات ہوتی آج یہ جو الفاظ جو ہم کہتے ہمیں کہنے کی ضرورت نہ آتی تو یہ مالک صاحب سوال یہی ہے کیا پی ٹی ای اس کے اندر پارٹی تھی کیا پی ٹی ای نے پشاور ہائی کے کورٹ کے اندر جا الیکشن کمیشن او پاکستان میں کسی ایک جگہ پہ بھی پارٹی ہو لیکن سپریم کورٹ کا کہنا اپنی جگہ ہے لیکن جو پارٹی پوزیشن ہے یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے بلے کا نشان نہیں دیا کیا میں نے اور آپ نے تو نہیں روکا تھا کہ ان کو بلے کے نشان پر الیکشن نہ لنے دیئے کہ وہ پیٹیشن سپریم کورٹ گئی سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کیا اب نیا ہی انہوں نے ایک فیصلہ آ گیا ہے تو یہ آئینی ماہدین اسی کی روشنی میں بات کریں گے دیکن میں پھر آپ کو بتا دوں پارلیمن کو سوپر سیڈ نہیں کیا جا سکتا اور آؤٹ آف دا ٹرم جا کے آپ کسی جماعت کو رلیف دیں گے تو باتیں بھی ہوں گی الزامات بھی لگیں گے